اسلام علیکم دوستو آج کی میری ویڈیو نرسری کے اوپر ہے کہ ہمیں جو ہے فالدر پودے تیار جو ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں کبھی میں بھی ڈھونتا تھا کہ یار فال لگا ہوا پودے کے اوپر اور وہ پودا میں خریدوں مجھے کھپنا نہ پڑے تو وہ نرسریہ مجھے ملتی نہیں تھی تو اب جو ہیں کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو فالدر پودے ڈھون رہے ہوتے لیکن انہیں جو تیار فالدر پودے نہیں ملتے نہ انہیں ریٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ کتنے کا ملے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو ریٹس بتاؤں گا فالدر پودے بتاؤں گا کسی بھی قسم کا پودا آپ کو چاہیے ہو تو وہ یہاں سے آپ کو ملے گا تو دوستو چلیں ہم نرسریوں کی طرف نکلے ہیں یہ ہمارے گھر کے باہر والی ساڑھا کا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ماشاءاللہ سے پودے لگے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی پچاس سال پرانے بھی ہیں اور کافی زیادہ جو ہیں نئے بھی ہیں تو اس جگہ پہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کافی زیادہ پودے لگائیں اس میں آپ کو مسمی کا ملے گا انجیر کا ملے گا اور جو تھا ہاں تھا شیطور کا پودا آپ کو جہاں سے ملے گا اور ایک کچنار وائٹ کا پودا جو ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے آپ تو کافی بڑے ماشاءاللہ سے ٹری بن چکے ہیں تو اب بھی ہیں اس طرح روڈز کے اوپر پودے ضرور لگائیں یہ کریپ فروٹ کا پودا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ ماشاءاللہ سے پھلوں سے بڑا ہوا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کا پودا تیار چاہیے تو انہوں نے زمین میں بھی پودا لگایا ہوتا ہے اس میں گروہ اچھی ہوتی تو یہ زمین میں سے نکال کے جو آپ کو گملے میں سیٹ کر کے اس طرح کے پودے جو ہیں سیل کرتے ہیں یہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو میں نے پوچھا یہ دس ہزار پر قیمت بتا رہے ہیں واقعی بارگنگ کر کے آپ کم کر سکتے اور اس طرح کا پودا آپ خرید سکتے ہیں تو بارہ سال پہلے بھی میں نے اس طرح کا پودا زمین سے نکلوا کے ان سے خریدا تھا تب بھی قیمت جو تھی دس ہزار تھی لیکن پودا اس سے کافی بڑا تھا جو میں نے تیس انچ کے گملے میں لگوایا تھا لیکن اب جو ہے وہ ڈیڑھو ہو چکے اٹھارہ انچ کے گملے میں یہ لگا چائنہ کا سدہ بہار لیمن کا پودا جو کہ تقریباً بارہ مہینے ہی آپ کو پھل لیتا ہے یہ پودا جو ہے میں نے ان سے پوچھا تو یہ پینتی سو روپے کا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ہر نرسری کا اپنا ریڈ ہوتا ہے پودے میں پھل کے حساب سے یہ ریڈ نکالتے ہیں حالانکہ پودے کی یہ جو ہے تین سے چار سال ہے پودا جو ہے انہوں نے ائر لیڈنگ سے تیار کیا پینتی سوار پہ ریڈ کافی زیادہ انہوں نے مجبت آئے دوستو یہ بھی چائنہ لیمن کا پودا لیکن یہ پھل جو ہے آپ کو چھے مہینے دے تھا ٹھیک ہے پورا سال آپ کو یہ پھل نہیں دے گا تو اس کی قیمت یہ بتا رہے ہیں ایک ہزار روپے ہے اس کے اوپر جو ہے پھل لگے میں کسی پہ کچھ پانچ دستانی اس طرح لگے میں پودا کی ہے جو ہے میرے حساب میں جو ہے دو سال ہے تو پرائز ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے ان کا اپنا پرائز ہے پھل لگے ہو تو یہ پرائز جو ہے ہائی ہو جاتی پھل نہیں لگا تو یہی پودا آپ کو دو سو روپ آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ لیمن جو ہے ہمارے ملک میں دو ہزار چوبیس اور اگس کا موسم چل رہا ہے اس میں جو میں نے پرائز دیکھے ہیں بارہ سو روپے پر کیجی چل رہا ہے تو لیمن کافی مہنگے ہو رہے ہیں حالانکہ اس سے اوگانا بہت ہی احسان ہے تو یہ جو لیمن کا پودا آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بغیر جو سیٹ کے ہیں یہ بتا رہے ہیں تو اس کا قیمت جو ہے یہ تیرہ سو روپے بتا رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سیٹ نہیں ہوگا اگر آپ خری نے کہا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لیمن کا پودا خریبنے سے پہلے ایک لیمن کو کٹے اور اس کے دیکھ لے کس کے اندر سیٹ ہیں کہ نہیں ہے اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے اور پودے جو ہیں دو دو سال ایچ ہیں لیکن ریٹ ان کے کافی زیادہ ہیں دوستو یہ ریڈ امروت کا پودا جو کہ باہر سے گرین ریگ اور اندر سے جو ہے یہ ریڈ ہو جگہ ہے امروت کے پودے کو پر کفافی پھل لگے ہوئے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے پودے کے اوپر ایک دو دانے لگتے ہیں تو اسی حساب سے جو ہیں یہ بیچنے والے جو نصیلے ہوتے ہیں ان کا ریڈ اوپر کر دیتے ہیں پھل کے حساب سے یہ ریڈ نکالتے ہیں اگر یہ پودے پہ کوئی بھی پھل نہ آتا تو یہ پودا جو تھا آپ کو ہزار میں ملیا تھا کیونکہ اب اس کے اوپر جو پھل لگیا تو یہ پچیس سو پیر ریڈ بتا رہے ہو اس کے اوپر کوئی پھل نہیں لگا ہوا تو یہ پانچ سو پیر کا بتا رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کتنا فرق ہوتا ہے پھل دار پودوں میں اور عام پودے میں دوستو یہ چیکو کا پودا ہے جو جو کہ مجھے بہت اچھا لگا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پودا جو فلاورنگ کے اوپر آ چکا اور کچھ جو ہیں اس کے اوپر چیکو بننا شروع ہو گئی یہ پودے کی قیمت جو ہے پندرہ سو بتا رہے ہیں مجھے جو ہے یہ پودے کی ایچ جو ہے چار سے پانچ سال لگ رہی پودا جو انہوں نے ایر لیرنگ سے تیار کیا قیمت اس کی جو ہے پندرہ سو ہے گمنا جو اس کا چودہ انچ کا ہے تو اس ریٹ میں جو اتنا پھل جو اس نے اٹھایا ہویا تو یہ بالکل صحیح ر ریٹ ہے تو اگر ہم بارگننگ کرتے ہیں تو یہ ریٹ کم بھی کر لیتے ہیں تو یہ چیکو کے شوکین جو ہے پودا اس طرح کا لازمی کھری دیں ان کے پاس اس طرح کے بہت سے پودے ہوئے ہیں دوستے یہ فروٹر کا پودا بتا رہے ہیں جس کی ایچ جو ہے مجھے پانچ سے سات سال لگ رہی ہے اور یہ پودا کافی ہلتھی ہے تو اس کے اوپر فروٹر بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ پودا جو ہمیں پندرہ سو روپے میں دے دیں گے تو اس طرح کا پودا اگر ہم گملے میں سٹ کر کے لگاتے ہیں تو ہم جو ہے محنت نہیں کرنی پڑتی اور پھالیزی مل جاتا ہے لیچی کے پودے ہیں جو کہ بارہنچ کے گملے میں لگے ہوئے ہیں اور پودے جو ہے ایر لیڈنگ سے تیار کیا ان کا کہنا کہ اگلے سال جو ہے اس پہ پھال آ جائے گا تو یہ پودا جو ہے پانچ سو روپے کا بتا رہے ہیں بارہنچ کے گملے میں لیچی ایر لیڈنگ سے جو ملے گا آپ کو تو وہ اگلے سال انشاءاللہ پھل بھی اٹھا لیتے ہیں یہ بھی سٹرس کی ریٹن کے پاس کافی لگی ہوئی ہے اس میں مارٹا کمسمی فروٹ اور لائم اس طرح کے کافی زیادہ پودے ہیں اور یہ پودے جو ہے پانچ سو سے لے کر آپ کو پچیس سو روپے تک یہاں سے مل جائے گا کچھ کے اوپر ہے کچھ دانے لگے میں کچھ جو ہے بلکل جو ہے کلیر ہے اس پہ کوئی فال نہیں ہے تو جیسا آپ کو اتل کریں آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں بادانہ نارکن کے پاس یہ پودے موجود ہیں گملے میں جو ہے بارہنچ کے لگے میں کیمچن کی تین سو روپے بتا رہے ہیں تو بادانہ نارکن کے لگے میں کیمچن کی تین سو رو ملنگ سے تیار کیا ہوتی ہیں زیادہ دردو یہ بھی سٹرس کی ورائٹی ان کے پاس پڑی ہے بارہنچ کے گملے میں لگی اس میں مالٹ ہے فروٹ اور مثل یہ ریڈ بلڈ مالٹ ہے تو جتنی بھی ورائٹیز ان کے پاس ہیں وہ آپ کو دو سو سے تین سو روپے میں پودا جو ہے مل جے گا جس کے اوپر پھل لگا ہوا تھوڑا سا مہنگا دیں گے باقی جو ہیں یہ آپ کو دو تین سو میں یہ پودا دے دیں گے منی پلانٹ جو ہے آپ کو اس گملے میں لگا ہوا جو ہے پانچ سو روپے کا مل جگئے کیونکہ یہ گملہ خالی تین سو روپے کا ہوتا ہے تو اس میں جو منی پلانٹ لگا ہوا ہے کافی چکروت کرتا ہے تو خوبصورت بھی دیکھنے میں لگتا ہے دوستہ یہ کڑی پتے کا پودا جو کہ کافی ماشاءاللہ سے ہیلتھی ہے یہ بارہنچ کے گملے میں لگا ہوا ہے یہ گملے میں لگا ہوا پودا آپ کو سو روپے کا دے دیں گے موٹیہ کے پودے آپ کو یہاں سے ملیں گے ٹو ہنڈرڈ کے بارہنچ کے گملے میں لگے میں پودے کافی ہیلتھی ہیں اس کے پر فلاور پودے تو دوستہ روپے میں موٹیا کا پودا یہ میں کہوں گا بلکل صحیح ریٹ ہے تو یہ آپ یہاں سے کرید سکتے ہیں ریٹ پتوں والا یہ جو پودا ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اٹھارہ انچ کے گملے میں لگا ہوا پودے کافی ہیلتھی ہیں تو دیکھنے میں ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے لگتے ہیں اس کا کام یہی ہے کہ وہ دیکھنے میں آپ کو اچھے لگیں گے تو یہ پودا جو اٹھار انچ میں لگا ہوا ہے اور یہ آپ کو دو ہزار روپے کا دیں گے تو یہ پود لگاٹ کا پودا ہے جو کہ انہوں نے گرافٹنگ کے ذریعے تیار کی ہے پودا ماشاءاللہ سے کافی ہیلتھی ہے اور انہوں نے جو اٹھا رہا ہے اس کے گملے میں لگا ہے کہ قیمت اس کی جو چار ہزار بتا رہے ہیں تو یہ پودا تو کافی اچھا ہے قیمت بھی اس کی ماشاءاللہ سے کافی اچھی ہے لیکن یہ لگاٹ جو ہے زمین کی گیم ہے اسے آپ گملے میں زیادہ سال نہیں چلا سکتے چلو اس طرح کے ڈیکوریشن پودے خریدتے ہیں جو کہ لکڑی کو انہیں ٹیڑے میڑا کر کے چ قرصہ کا کام کچھ بھی نہیں ہے بس دیکھنے میں آپ کو خوبصورت لگے گا جا گا گگئی گا یہ گملے تھوڑے دیزائن میں آجاتے ہیں تو یہ گملہ بارہ فہنچ کا یہ آپ کو جو ہیں ڈیڈہ سو روپے میں دیں گے اس سے جو تھوڑا سا بڑا وہ دو سو روپے کا ملے گا بس دیکھنے میں خوبصورت گملہ ہے یہ جو بھی پودا ہے اب اس میں اگواتے بارہ فہنچ بھارا چھوڑا ہے تو اس میں اچھا لگتا ہے دیکھنے میں آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اچھا ہے لیکن ٹریڈسوں میں مل رہا ہے یہ صحیح ہے فینسی پودے ہیں دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں یہ پودا مجھے بتا رہے ہیں کہ چالیس ہزار روپے کا ہے جب آپ اسے کسی کملے میں لگاتے ہیں تو یہ کملہ پھاڑ کے پھر زمین میں اپنی جگہ خود ہی بنا لیتے ہیں تو اسے آپ کی ضرورت نہیں ہوتی بارنچ کا کملہ یہاں سے آپ کو چالیس روپے کا ملے گا تو یہ یوز کملے ہوتے ہیں اور کافی کچھے ہوتے ہیں یہ آپ سب زیادہ لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ تھائی لیمن کی میں آپ کو ریڈی دکھا رہا ہوں جو کہ دیکھنے میں بلکل چینہ لیمن اور دیسی لیمن کی طرح ہوتا ہے پتے بھی اس کے اسی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باہر سے گرین ہوگا اور جب اسے ہم کھولتے ہیں تو اندر سے ہلکا سا پینک ہوگا کھٹاس اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ پودے جو گملے میں نہیں لگے ہوئے پولی بیگ میں لگے ہوئے ہیں اسی وجہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہزار روپے کا یہ پودا ملے گا یہ پودا جو ہوتا ہے سال میں دو بھاری آپ کو لیمن دے گئے گرمی اور ایک سردی کو تو پودا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ائر لیرنگ سے تیار کیے ہوئے ہیں ائر لیرنگ سے تیار کیا ہوا پودا تو اس میں لیں آپ کو فروڈنگ بہت اچھی ملے گی اور پودا جو ہے آپ کا بہترین کرتا ہے ڈیکوریشن والے پودے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن ان کا ریٹ بھی بہت خوبصورت مجھے لگا ہے دس ہزار سے یہ کم سے کم پودا شروع اور پچاس ہزار روپے کا پودا جو ہیں یہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ تو اس سے خریدتے ہیں یہ اپنے گھر میں لگانے کے لیے تو اگر آپ پودا خریدنا چاہتے ہیں تو میں تو کہوں گا یہ نہ ہی خریدے اتنا نہیں ہے کہ پودا لینے کی ضرورت کیا ہے کہ بس دیکھنے میں خوبصورت لگے نہ ہمیں پھل ملے نہ کوئی سبزی ملے تو اس طرح کے پودے جو آپ بلکل نہ خریدے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں تو بلکل بھی کوئی سے بفورگنی کر سکتے ہیں سفید انجیر کا جو پودا آپ کو یہاں سے مل جائے گا تین سو روپے کا یہ پودا بتا رہے ہیں بارہنچ کا گملے میں لگا پودا اچھا ہے تو یہ آپ تین سو روپے میں خرید سکتے ہیں اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے کافی سیادہ چوبیس انج کا گملہ یہ ریڈ جو ہیں دو ہزار بتا رہے ہیں گملہ جو ہے یہ ایلو ہے بلکل یعنی کہ یہ بہت پکا گملہ ہوتا ہے یہ ٹھوٹسا نہیں ہے اس میں ہم جو ہے اپنے بڑے پھالدر پودے لگا سکتے ہیں یا ہمیں جو ہے سبزیوں کا شوق ہوتا ہے تو اس میں سبزی لگا سکتے ہیں اسے پھر دوبارہ جو ہے سپیس کی ضرورت نہیں پڑتی دوستو یہ تیس انج کا گملہ مجھے نظر آیا کیونکہ کافی سال پہلے میں نے یہ خریدہ تو اس کے بعد یہ گملہ آنے بند ہوگے چوبیس انج تک ہی آتے تھے لیکن یہ تیس انج کا گملہ ان کے پاس موجود ہے ریڈ یہ بتا رہے تین ہزار روپے کا تو دوستو گملوں کی ورائٹی جو ہے آپ کو یہاں سے سب ہی ملیں یہ ٹھارہ انج کا گملہ دے رہے ہیں ساڑھے چار سو روپے کا چوبیس انج کا گملہ دے رہے ہیں یہ دو ہزار روپے کا چوبیس انج کا گملہ دے رہے ہیں تین سو روپے کا تو گملوں کی ورائٹی جو ہے آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے کوئی بھی گملہ دیکھ لیں بالکل جو ہے ریڈ نہیں ہے ییلو ہے یعنی کہ ان کے پاس کافی پکے گملے ہیں جب بھی آپ نے گملہ لینا تو اسی طرح کا ییلو شیڈ والا لینا ریڈ گملہ آپ نے نہیں لینا دوستو میں آپ کو سائز دکھا رہا ہوں یہ چوبیس انج کے گملے کا سائز ہوتا ہے نافت ہوتا ہے چھت کے اوپر رکھنے اگل اس سے بڑا گملہ جو ہم چھت کے اوپر نہیں رکھ سکتا تک اس کا چوت ریڈ میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہزار وہ بتا رہے بارگنی کریں تو کم بھی ہو سکتا ہے یہ گملہ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے کافی بڑا ہے اور اس کا ریڈ بھی کافی بڑا ہے 3500 روپے کا یہ گملہ بتا رہے ہیں تو پھلدار پودوں کے لیے ہم یہ گملے استعمال کر سکتا انڈور پودے بھی آپ کو یہاں سے ملیں گے جن کے گھر دھوپ نہیں آتی تو وہ اس طرح کے پودے جو ہیں اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں ہر سائز میں جو ہے ان کے پاس اس طرح کا پودا ماشود ہے یہ والا پودا دو ہزار روپے کا بتا رہے ہیں دوستو یہ کچھنار کا پودا ہے ریڈ کچھنار ہے کیونکہ وائٹ اور پرپل جو ہے اسی مل جاتی ہے لیکن جو ریڈ کچھنار ہوتی ہے یہ آسانی سے نہیں ملتی ہے اور سب سے خوبصورت دیکھنے میں جو ہے ریڈ کچھنار ہی لگتی ہے اس سے کافی زیادہ میڈیسن بنتی ہیں بالوں میں استعمال ہوتا ہے چہرے کی سکن کے لیے استعمال کرتے ہیں خانوں میں استعمال کرتے ہیں دوائیاں اس سے بنتی ہیں تو نیم کا پودا جو ہے آپ کملے میں اپنے گھر میں لازمی ہوگوا سکتے ہیں نیم کا پودا یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں سو روپے کا مل جگہ نیم کے پودے کی جو پہچان ہے وہ یہ دیکھ لیں اس کے جو پتے کے لیے ادھر کٹ ہوں گے ٹھیک ہے بلکل سیدھا نہیں ہوگا جو اس طرح کٹ ہوں گے تو وہ سمجھ لیں نیم کا پودا وہ دھریک کا پودا نہیں ہوتا تو نیم کی پہچان میں نے بتا دی سو روپے میں یہ پودا بلکل صحیح ہے یہ بھی چینہ لیمن کے پودے ہیں جو کہ بہارہ مہینے آپ کو پھل دیتے ہیں یہ سطح بہار پودا ہوتا ہے اس کے ہر پودے کے اوپر دو سے چار دا ساٹھ اس طرح لیمن لگے میں تو یہ پودا جو ہمیں سات سو روپے کا بتا رہے ہیں بارہ اچھ کے گملے میں لگا رہا ہے تو ہر شاخ کے اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ لیمن لگے ہوئے تو ہمیں جب پودا خریدنا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی کہ اسی طرح کا پودا خرید دے جس کے اوپر لیمن لگے ہوئے کسی بھی قسم کا پھل در پودا خرید دے تو کوشش کریں کہ ایک دو پھل اس کے اوپر اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ پودا جب پھل اٹھا رہا ہے یہاں سے مل سکتے ہیں پودے کی قیمت یہ بتا رہے ہیں پچیس سو روپے سب ہی کے اوپر جو ہیں کافی لیمن لگے ہوئے تو پچیس سو روپے میں اٹھارہ انچ کے گملے میں لگا ہوا پھل تیار ہے تو یہ ٹھیک ریٹ ہے تو اس طرح کے پودے آپ لازمی خریدیں دوستو اگر آپ لوگ جو ہے لیمن اگا اگا کر تھک چکے ہیں تو آپ سے لیمن نہیں اگرے تو اس کا دوسرا طریقہ ہوتا کہ آپ نرسری جائیں وہاں سے آپ کو اسی طرح کا جو میں آپ کو پودا دکھا رہا ہوں فل لیمن سے بھرا ہوا پودا ہے تو اس طرح کا پودا خرید لئی ابھی جو ہے اس کا یہی ریزرڈہ باقی ہم کیر کرتے ہیں فٹلائزر وغیرہ دیتے ہیں یہ پودا کتنے اچھی کروٹ کرے گا کتنا خوبصورت ہے بوشی ہے پھیلا ہوا چاروں طرف اور سب ہی شاکھوں کے اوپر اس کے لیمن لگے ہوئے ہیں تو یہ پودا جو ہے میں ویسے تو وزرڈ کرنے گا تھا نرسریوں کا مجھے پسند آگیا تو یہ پودا جو ہے میں نے اپنے لئے نکل والی ہے تو ریٹ خیر جو میرا ان سے سیکرٹ ہے میں کتنے کا ان سے لیتا ہوں تو یہ پودا جو ہے میرے دل کو لگ گیا تو آپ بھی جو ہے اسی طرح کے پودے جو ہیں انڈور پودا ہوں گے ان کے پاس بہت سی وریڈی ہے جو بھی انڈور پودا آپ لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا اگر بہت زیادہ تفصیل میں جاتے ہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی بس میں آپ کو دکھا رہو انڈور پودا جو ہے ہر قسم کا آپ کو یہاں سے ملے گا منی پلانٹ کے پودے جو ہے آپ کو ہر سائز میں جو ہے یہاں سے مل جائیں گے اٹھارہ انچ میں بھی لگے ہیں دس میں بھی بارہ انچ میں بھی جو بھی آپ کو منی پلانٹ کا پودا چاہیے یہاں سے تیار مل جائے گا ماربل منی پلانٹ بھی یہاں سے آپ کو کچھ پودے فلاورنگ پہ بھی آ رہے ہیں تو یہ پودا جو تین سو روپے کا بتا رہے ہیں لیکن آپ جو ہے اسے چوبیس انچ کے گملے میں ہی لگائیں گے اس کے بعد جو ہے پھر اس یہ زمین کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپ کو زمین میں ہی لگانا چاہیے دوستو لاس میں جو ہے آپ کو میں فلاورنگ والے پودے دکھا رہا ہوں اس میں مروہ کا یہ پودا ہے جو کہ سال میں چار دفعہ آپ کو فلاورنگ دیتا ہے تو اگر آپ فلاورنگ والے پودوں کے شکین ہے تو مروہ کا پودا آپ لگا سکتے ہیں یہ پودا کافی ماشاءاللہ سے بڑھا ہے چودہ انچ کے گملے میں لگا ہوا یہ پودا بتا رہے ہیں کہ ہمیں دو ہزار روپے کا ملے گا تو فل فلاورنگ کے اوپر ہے اور کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں